ایک مرتبہ ایک بدو رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرص کرنے لگا یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا گناہت اختیار کرو امیر ہو جاؤ گی عرص کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گی عرص کیا میں عزت والا بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کر دو بہا عزت ہو جاؤ گی عرص کیا میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ لوگوں کے اچھے انسان ہو جاؤ عرص کیا میں عادل بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جسے اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرنا شروع کر دو عرص کیا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ پر توقل اور بھروسہ کرنا شروع کر دو عرص کیا اللہ کے دربار میں خاص درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کسرت سے ذکر کیا کرو عرص کیا رزق کی کشادگی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ہمیشہ باوزو رہو رزق کیام بار لگ جائیں عرص کیا دعاوں کی قبولیت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا حرام نہ کھایا کرو عرص کیا ایمان کی تقویل چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو عرص کیا قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جنابت کے فوراں بعد غسل کر لیا کرو عرص کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا استغفار کسرت سے کیا کرو عرص کیا قیامت کے روز نور میں اٹنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو عرص کیا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرو عرص کیا میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کیا کرے آپ نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو عرص کیا رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا زنا سے بچا کرو عرص کیا میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو عرص کیا اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا فرائض کے احتمام کیا کرو عرص کیا احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے عرص کیا گناہوں سے کیا چیز معافی دلائے گی فرمایا آنسو آجزی اور بیماری عرص کیا کون سی چیز ہے جو دوزخ کی آگ کو تھنڈا کر دے گی آپ نے فرمایا دنیا کی مسیوتوں پر صبر عرص کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز تھنڈا کرے گی آپ نے فرمایا چھپکے چھپکے صدقہ اور صلح رہ عرص کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے آپ نے فرمایا برے اخلاق اور کنجوسی عرص کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے آپ نے فرمایا اچھے اخلاق لوگوں کی خدمت اور صبر عرص کیا اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو موسیقا موسیقا موسیقا